السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو گلوٹو تھیون کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے آپ کی سکنگوں کے ساتھ تک فیر بناتی ہے اور آپ اس کو نیچرلی کیسے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں گوئی نگت کیس کو پسند نہیں ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کو ریتالن نے نیچرلی فیر بنایا ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کا کلر ڈل ہوتا ہے اور اس کو وہ وائٹ کرنے کے لیے بہت سی ایفرٹس کرتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں آج کل گلوٹو تھیون کا نام سریفیرس ہے جسے وائٹننگ ایجنٹ شمال کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ گلوٹو تھیون ہے کیا چیز گلوٹو تھیون امینو ایسد ہوتے ہیں جو انٹی اکسیڈن پر نشمن ہوتے ہیں اس سر کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں سکن کو قدری طور پر فیر بناتے ہیں اس کے علاوہ نیلز کی نشما کے لیے بھی بہتی ضردست ہیں اگر آپ کی کلوٹو تھیون آپ کا نیچرلی بوسٹ اپ ہے موڑی کے اندر تو اس کے آپ کے بال بھی اچھے ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ نیچرل تھی کے سے آپ اس کو کیسے بوسٹ اپ کر سکتے ہو آپ اپنی رات میں سلفر اورینٹیڈ ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کرو اس میں گاجر شرجن گو بھی اور بروکری آ جاتی ہے اس کے علاوہ میتولیشن نیوٹریشن ڈائیٹ استعمال کیجئے جس میں آپ کے تمام وائٹمین بھی کی فیملی آ جاتی ہے وائٹمین بھی میں کون کون سے وائٹمین سوتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں جیسے وائٹمین بھی سکس ہو گیا بھی وان ہو گیا ٹوال فائز نائن جو آپ کو بتاتی طور پر ہراؤ پر مل سکتا ہے اس کے علاوہ بائیوٹین فوڈ کا استعمال کیجئے اس میں دالیں آ جاتی ہیں لیور آ جاتا ہے پالک ہے شنجم ہے اور ایوکیڈو آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ سلینیم فوڈ کا استعمال کیجئے کیونکہ اس میں انٹیوکسیڈن زیادہ ہوتے ہیں اس میں چکن آ جاتا ہے میٹ انڈے مچھلی وغیرہ اس میں تمام شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ وائٹمین پروٹین کا استعمال کیجئے وہ بھی گوڑ سورس ہوتا ہے نیٹو ٹیون کا نیچرلی بوسٹ کرتا ہے آپ کے بوڈی میں اس کے علاوہ وائٹمین سی سے رچ فوڈ استعمال کیجئے جس میں لیمن سریفیریز ہے اور اورنج اس کے علاوہ وائٹمین ای کا استعمال کیجئے یہ بھی آپ کی بوڈی میں گلٹو ٹیون کے لیول کو ہائی کرتے ہیں جس میں ایلمنٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ تمام سیٹس وغیرہ ہوتے ہیں سل خلافر اویل ہے اولیو اویل ہے اس میں شامل ہے ہمیشہ نیچرل چیزوں کو استعمال کیجئے اپنی خوراک میں تمام چیزوں کا استعمال کیجئے گوش بھی کھائیے سبزیاں بھی کھائیے خاص طور پر گاجر اور سیلڈ اویل کا استعمال آپ زیادہ کیجئے کیونکہ اس سے آپ کی سکن اور آپ کے ہیر اور اس کے علاوہ آپ کے نیل سنشمہ پاتے ہیں اور کی سکن پیئر ہو جاتی ہے پھر آپ کو کسی بھی کسی کی کریم کی ضرور مجھ ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو اس وڈیو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ گھوٹو تھے